بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے گھر میں آج تیسری افتاری میں کیا کیا بننے لگا ہے اس سارا کچھ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں تیارے کی طرف کیونکہ اس ٹائم تھوڑا وقت مختصر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ تیار کرنے لگے ہیں آج سموسے چٹائی سموسے ہم تیار کرنے لگے ہیں کیسے تیار کرے جاتے ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے بیسل نے سوری میدہ لییا ہے عادہ کلو hora میں ہم اٹھ کرنے لگے ہیں جڑوائنными اس مرحلہ جڑے کی ہے Axe excessive könnt tive یا پھر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ نہیں اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں تھوڑا سا کوکنگ اویل اویل ایڈ کر لیں یا پھر گی ایڈ کر لیں تین سے چار کھانے کے چمچ میں گی ایڈ کر رہی ہوں اس کو میں نے تھوڑا میلٹ کر لیا ہے یہ تین چیزیں ایڈ کی ہیں اور کوئی بھی چیز اس میں نہیں جائے گی بسم اللہ کر کے ہاتھ ساف کر کے ہم اچھے سے ہاتھ کی مدد سے ہی اس سارے کو مکس کر لیتے ہیں گی کو اچھے سے ہم نے میدے کے اندر مکس کرنا ہے یہ دیکھ لیے اچھے سے میدہ ہمارا مکس ہو گیا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے پانی ڈال کے تھوڑا تھوڑا اس کو ہم نے گون لینا ہے اکٹھے پانی نہیں ڈالا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی ڈالیں گے اس کو گون لیں گے اس کی ڈو بنا لیں گے یہ دیکھ لیں اس طرح کی ڈو ہم نے تیار کرنی ہے ہو گئی ہے اسے اب رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے ڈامپ کے اور یہاں پہ ہم تیار کرنے لگے ہیں سموسے کے لیے مسالہ اس کے لیے ہم نے آلو بالی ہے پہلے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکرو میں کر کے ہم آپ تھوڑا میش کر لیتے ہیں کسی بھی چیز کی مدد سے ہاں سے بھی اچھے سے یہ ہو جاتے ہیں تو میش کر لیتے ہیں ان کو اچھے سے ہم نے میش کرنا ہے دکش بھی کر سکتے ہیں آلو ہمارے اچھے سے میش ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن پیاز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں میں نے سائز کا چھوٹا پٹا ہوا پیاز ڈال کے میں نے ساتھ میں تھوڑا سا سبز دنیا ایڈ کیا ہے تین سے چاہ آدھ سبز میچن بڑی کٹی ہوئی ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں میں نے یہ سبز دنیا سوری خوشک دنیا دو کھانے کے چمچ ایڈ کیا ہے اور زیرا ایک کھانے کا چمچ ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کے سامنے چکن پاوڈر ہے دو چھٹکی اپشنل ہے پسند ہے تو ایڈ کر لیں ابھی ہم نمک میچے ایڈ کر لیتے ہیں سورخ میچ میں نے ایڈ کی ہے ایک کھانے کا چمچ حلدی ہاف ٹیبل سپون اور نمک ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بس یہی چیزیں جائیں گی سیمپل سے سموسے بنیں گے بہت سوری مسالہ سمپل ہوگا سموسے ہمارے سمپل نہیں ہوں گے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں نمک میچ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی زیادہ ایکسٹرہ مسالے ہم نے ایڈ نہیں کیا اور الحمدلہ بہت مزے کے بنیں گے یہ چھٹائی سموسے اور اسی دوران اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریے گا یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے ایک چھوٹا سا پیارا سا انام ہوتا ہے کہ ہمارا کام آپ کو پسند آ رہا ہے سموسے کے لئے مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اور یہاں پہ ساتھ ہنڈیا بھی بن رہی ہے ہنڈی میں بن رہے ہیں آج آلومٹر آلومٹر بنا رہے ہیں یہاں پہ سسٹر ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے اس لئے اس ٹائم ہم نا تھوڑا مل جل کے کام کر لیتے ہیں سسٹر ہنڈیا بنا رہی ہے اور میں ساتھ سموسے بنا رہی ہوں آلومٹر کے ساتھ آج بنیں گے چاول آلومٹر دال لیا ہے ساتھ میں سسٹر نے آٹ کر دی ہے ہم مٹر مٹر ڈال کے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ساتھ سمتھوڑا آپ کو دکھا رہی ہیں چاول بنیں گے اور ساتھ ہمارے ڈو کو رکھے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھنے دو کو رکھ ہوئی دس منٹ ہو گئے ہیں یہ اچھے سے ہماری ہو گئے ہیں اسے ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے بیلن کے اوپر ہم نے تھوڑا سا دسٹ کر لینا ہے میدہ اس طرح ہم نے تھوڑا سا پیرا لینا ہے چھوٹے سائز کا درمیانے سائز کا پیرا لینا ہے اس طرح سے ہم نے چھوٹا سا گول سا پیرا بنا لینا ہے جس سائز کا بھی ہمیں چاہیے اسے اتنا سا تو ہونا چاہیے اسی کے ایسا بنا کے اوپر رکھنے ہم نے بیلن کے ساتھ اس کی پیاری سی درمیانے سائز کی ہم نے روٹی بیل لینی ہے روٹی ہم نے موٹی نہیں بیلنی صحیح پتلی ہم نے روٹی بیلنی ہے زیادہ موٹی ہم نے روٹی نہیں بیلنی کیونکہ آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں ہم نے موٹی نہیں بیلنی کیونکہ اس کی تہیں لگنی ہوتی ہیں اس وجہ سے ہم نے تھوڑی پتلی ہی رکھنی ہے یہ میں کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھ لیں اس طرح کی ہم نے روٹی بنا لی ہے درمیانے سائز کی پتلی بنائی ہے زیادہ موٹی نہیں بنای اسے ہم نے کیا کرنا ہے چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے ہم نے سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ لینا ہے اس کے ہم نے بنا لینے ہیں چار کونے اس طرح سے دیکھ لیں آرام آرام سے برابر رکھ کے ہم نے چاروں سائیڈوں سے اسے کاٹ لینا ہے اور یہ ہمارے پاس آ جائے گی چار کونوالی شیپ پہ یہ دیکھ لیں اس طرح ہم نے چار کونوالی شیپ بنا لی ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کام ہم نے کرنا ہے دیہان سے یہاں پہ رکھ کے ہم نے تھوڑا درمیان میں تھوڑا سا کٹ لگا لینا ہے نشانی لگا لینا ہے اور بلکل ایسے ہی ایکور رکھ کے ہم نے اس سائیڈ پہ بھی اتنا ہی کٹ لگا لینا ہے یہ کام ہم نے دیہان سے کرنا ہے برابر رکھ کے جہاں پہ ہم نے نشان لگایا ہے وہاں پہ ہم نے اس طرح درمیان میں رکھ کے سوال لمبا کٹ لگا لینا ہے اور بلکل اسی سائیڈ پہ جہاں پہ ہم نے دوسرے سائیڈ پہ کٹ لگایا ہے اسی سائیڈ پہ بھی ہم نے ایسے اوپر سے تھوڑی جگہ چھوڑ کے کٹ لگا لینا ہے بلکل اس طریقے سے یہ دیکھ لیں ایک یہ پٹی ہمارے پاس بن گئی ہے اور ابھی یہاں پہ جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اس طریقے سے ایک چمچ ہم رکھ لیں گے یہاں جو کورنر ہم نے کٹ کے بنائے ہیں آگے کٹ لگا کے ان دونوں کی اپوزٹ سائیڈ پہ آگے زیادہ نہیں رکھیں گے ایک چمچ کافی ہے فیلنگ کے لیے صحیح سے ہم اوپر رکھ لیں گے اور پھر اس طریقے سے یہ جو کورنر بنا تھا اسے اٹھا کے ہم نے اوپر مسالے کے اوپر ہم نے اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے بلکل اس طرح یہ کام ہم نے ذہا دھیان سے آرام آرام سے کرنا ہے ہلکا سا اوپر ذہم تھوڑا سیل کر دیتے ہیں اوپر تھوڑا سا پانی لگا لیتے ہیں زیادہ نہیں بلکل ہلکا ہلکا سا پانی لگائیں گے اور یہ دو جو کورنر ہمارے بچگے ہیں یہ دو جو پٹیاں ہیں ان کے اوپر یہ دیکھ لیں اس طرح سے چھوڑی کی مدد سے ہی ہم نے کٹ لگا لینے ہیں اس طریقے سے چار سے پانچ ان دو پٹیوں کے اوپر ہم نے ایسے ہی سیم کٹ لگا لینے ہیں یہ دہان سے لگانے ہیں ایکول ہونے چاہیے چھوٹا برا نہیں ہونا چاہیے اور ایک جتنے ہونے چاہیے دو نو کے اوپر دیکھتے دو نو کے اوپر ہم نے ایک کٹ لگا لینے ہیں دو نو کے اوپر ابھی ہم تھوڑا تھوڑا پانی لگا لیتے ہیں پانی لگانے کے بعد اب جو ہم نے ایک main کام کرنا ہے پیارا سا خوبصور سا کام کرنا ہے اس طریقے سے یہ ہم نے پٹی اٹھا کے اس کی اوپر ہم نے کر دینی ہے ارام سے fold اور ایسے ہی دوسرے سائٹ سے بھی ہم نے ایک پٹی اٹھا کے اس کی اوپر ہم نے کر دینی ہے fold ایک اس سائٹ سے اور ایک اس سائٹ سے سی ہم اسی طرح دونوں سائٹوں سے ہم ایک ایک رکھتے جائیں گے اوپر اور یہ پیارا سا ہمارا اوپر پھول بنتا جائے گا اور تیار ہو جائے گا ہمارا چٹائی سموسا دیکھیں کہ بہت پیارا سا ڈیزائن بنے گا اوپر سارے ہی ہم نے ایسے بنا لینے ہیں یہ دیکھ لیں الحمدللہ یہ دیکھ لیں اچھے سے ہم نے اوپر پٹیاں فولڈ کر لی ہیں ابھی ہم نے کہا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا پانی لگا لینا ہے پانی لگا کے تو اس ریکے سے یہ جو آگے کنارے بچ جائیں تو ان کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے ایسے تھوڑا یہ رف رف لگتا ہے تو تھوڑا ہم یہ کٹ کر لیتے ہیں کٹ کرنے کے بعد اوپر سے ہم تھوڑا سا سائیڈوں سے سیل کر لیں گے سیل ہی ہے بس نورمل سا ہم اوپر سے کر لیتے ہیں یہ مسالہ ہمارا ذرا بھی باہر نہیں آئے گا اور یہ ہمارا ہو گیا ہے جی تیار چوٹائی سموسا یہ دے ساتے ہیں پیارا سا خوبصور سا ڈیزائن اسی طریقے سے ہم نے ستارے تیار کر لینا ہے بلکل ایزی میتھوڑ ہے دیگنے سے لگتا ہے مشکل ہے ایسے ہم بنا کے پلیٹ میں رکھتے جاتے ہیں پہلے بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اکٹھے فرائی کر لیں گے یہ دیکھ لیے آدھے میں نے بنا لی ہیں چار بنا لی ہیں دوسرے ہم ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے اور اس سائٹ پہ ہم نے رکھ دیا تھا کراہی میں گی ڈال کے گرم ہونے کے لیے گی گرم ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن ایک ایک کر کے سموسا ہم رکھتے جاتے ہیں آرام آرام سے گی کی اندر گی کو زیادہ گرم نہیں کرنا نورملس ہم نے گرم کرنا ہے تاکہ صحیح سے اچھے سے یہ ہمارے فرائی ہوں فوراں سے یہ جلے نہ رکھتے ہوئے دھیان رکھنا ہے گی کی چینٹیں باہر نہ آئیں ڈال لی ہیں فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے اور ایک سے دو منٹ کے بعد ہم نے ان کے سائٹ کو چینج کرنا ہے ایسے ہی دو تین دفعہ کر کے ہم نے سائٹ چینج کر کے ان کو فرائی کر لینا ہے تاکہ دونوں سائٹ پہ اچھے سے پیارا سا کلر آ جائے ان کا کلر چینج ہوتا ہے تو میں دکھاتی ہوں آپ کو الحمدللہ جیسے ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پیارا سا کلر اوپر سنیاری سا کلر آ گیا ہی ہم نکال لیتے ہیں ایک ایک کر کے یہ نکال کے تو دوسرے بھی ہم ایسے ہی نکال لیں گے یہ میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں فرائی کر کے دوسرے بھی ایسے ہی نکال لیں گے ٹائم تھوڑا کم ہے تو پھر جلدی جلد سے یہ فرائی کر کے تو ہم دوسرا کام بھی کر لیتے ہیں پانی وغیرہ بھی ابھی بنانا ہے سمو سے میں نے سارے فرائی کر لیے ہیں دیکھیں ابھی ان کو رکھتے ہیں اور فٹا فٹ سے ہم بنا لیتے ہیں پانی یہ پہ پانی بنانے لگی ہوں میں جامع شیری والا تو تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا اس میں میں چینی آٹ کرتی ہوں زیادہ پانی ابھی میں نہیں ڈالا تھوڑا سا پانی ڈالا ہے پہلے تھوڑے سا پانی میں چینی مکس کریں گے اور پانی ہم نے تھوڑا نورمل ٹمپریسچر کا لی ہے تھنڈا پانی ہم نے نہیں لیا نیم کرم پانی میں پہلے ہم چینی مکس کریں گے تھنڈے پانی میں نہیں کریں گے تھنڈے پانی میں چینی آٹ کریں گے تو اچھے سے وہ مکس نہیں ہوگی اور نہ جلدی ہوگی اور یہاں پہ اس میں ہم آٹ کر لیتے ہیں تو ہم لنگا جو ہم نے دھوڑے دیر بھی گھوکے رکھ لیا تھا یہ آٹ کر لیتے ہیں یہ ڈال کے مکس کر لیتے ہیں اچھا سی حال کرنے کے بعد ابھی ہم ڈال لیتے ہیں اس میں کلر کلر ڈال کے چیسے مکس کرتے ہیں ابھی بات میں پانی آٹ کر لیں گے جتنا ہمیں چاہیے جگ میں برف آٹ کریں گے جاتی ہم анٹر ایفتاری کے لیے اور بھائی ہمزہ بھی آگے بھائی ٹائم کتنا رہا گیا ڈاییم ٹیر ٹی پان پانا آگیا گے میں ساتھ ساتھ س proprio رہا گیا ڈای ایتنا ہی جب میں رکھنے لگ گیا ٹی اسیمان کے پیاس ٹھوڑا ہی ساتھ سا کتا کرتے ہیں یا دو آشوا کرتے ہیں اب تک بیٹھ کے ڈالی او جی میدانے جانتی راندہ کمانے جب س ٹحیے موسیقی موسیقی الحمدللہ جی یہاں پہ ہلکی پھلکی افطاری ہم نے کر لی ہے کھانا بھی نماز کے بعد مغرب یہاں پہ اشاہ کے نماز کے بعد کھایا جائے گا کیونکہ ابھی بک بلکل بھی نہیں ہے بلکل ہلکی پھلکی افطاری کی جاتی ہے تو کھانے کو پہلے دل نہیں کرتا تو کھانا ہم بعد میں کھا لیں گے تو ابھی تک کے لیے پھر یہی تھا اے ہوئی جی سوٹرانزی ویڈیو یہ کیونکہ نماز دائیو ہے اپسان دائیو یہ رسمی ہے تو بجیو دائی کر آئے کو شیئر کر آئے کرو بہت تو بہت سبسکرائب کر آئے کرو کہ پہلا دو سان اجازہ ملچہ دین دیرہی تاڑین دواماتا لازیر کرن پر دلال اگلیوی نجاز روانگی اکی رانہ سدا کر چلے میاں خوشی رو دعا کر چلے شکریہ علیہ